بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکرہ تاریخ تو آج ہم بنائیں گے بہت مزے کے چکن سٹیکس تو بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لکچا کر سکتے ہیں ان کی کی طرح کے بنے ہیں یہ تو بہت آسان ہے اسے ریڈی کرنا تو چلی شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں اپنے مزے مزے کے چکن سٹیکس لینا ہے اپنے ایک باول جس میں آپ نے ڈال لینا ہے یعنی شامل کر لینا ہے ہاف کے جی بولنیس چکن جس کے پی سیز جو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ س چکن سٹکس بنانے ہیں اور باری آتی ہے اب اس میں کچھ مسائلے ڈالنے کی جس میں میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی لال میچ کیونکہ اسی سے اس کا اصل جو ہے فلیور آتا ہے ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر سوڑی کیمرا آٹو فوکس ہو رہا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹی سپون اپنے لینا ہے چاٹ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے یہ بلکل پر فیکٹ اس میں مئرنگ سے ہم مسالے ڈال رہے ہیں بلکل پر فیکٹ سپائسی جاؤں گی اس کے اور اب باری آتی ہے ون ٹی بل سپون لیمن جوس ڈالنے کی اس میں اس سے فلیور بہت ہی کمال کا آئے گا اس میں ون ٹی بل سپون ادھک لحسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹی بل سپون اس میں ڈالیں گے ہم وینیگر یعنی سید کا ون ٹی بل سپون چیلی سوس اور ون ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی سویا سوس چیلی سوس سویا سوس اور وینیگر آپ نے ون ون ٹی بل سپون ڈالنا ہے ہاف کیجی بون ایس چکن میں تو باری آتی ہے ان سب چیزوں کو اب اچھے سے مکس کرنے کی تو میں نے گلکس چلا لیا ہے اس سے میں اسے آج مکس کروں گی کیونکہ ہلدی کا رنگ جو ہاتھوں پر جھڑ جاتا ہے جو کہ اتر تھا بہت مشکل سے ہے تو اسے اچھے سے مکس کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کمال کا مرینیٹ ہونے کے لیے میں رف دوں گی اگر آپ اسے زیادہ بھی رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے گا جب ہم اسے فرائے کر کے انجوائے کریں گے تو اس لئے میں تقریباً جس اسے ایک گھنٹے کے لیے رفوں گی تاکہ بہت اچھے سے مرینیٹڈ ہو جائے اس کے اندر ہمارے مسالوں کا ذائقہ اچھے سے چلا جائے تو اس طرح سے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے مسالہ بہت اچھے سے اس میں لگانا ہے چکن میں یہ دیکھے اس طرح سے بلکل مارکٹ جاتی انشاءاللہ ہم اپنی چکن سٹکس جو ہے ریلی کر کے آپ کو دکھائیں گے جس طرح سے مارکٹ سے ہم لوگ کھاتے ہیں یا لے کر آتے ہیں تو بہت مزید کی لگتی ہیں تو دیکھے بلکل اسی طرح کی گھر پر بھی آپ بنا سکتے ہو تو دیکھو اب مجھ سو چکا ہے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں تو کرتے ہیں سے سائٹ پر ملتے ہیں آپ کو اب ایک گھنٹے کے بعد تو دیکھے چکن بہت ہی اچھے سے مینیٹ ہو چکا ہے اب باری آتی ہے ہمیں چاہیے ہوں گی اس طرح سے کچھ وڈن سٹکس اس طرح سے نبائی شیب میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بازار سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گی تو اس طرح سے وڈن سٹک دینی ہے جس میں ہم نے اسے پیرونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے ایک چکن کا پیس لیں گے اور اس وڈن سٹک میں جو ہے اس طرح سے پیرو دیں گے اس طرح سے تو پیروتا ہوئے آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے اس میں تقریباً اس سٹک میں ہم چار سے پانچ پیرویں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے تاکہ جب ہم اپنے چکن کو جو ہے کوپ کریں یعنی کہ جب اسے فرائے کریں تو بہت اچھے سے فرائے ہو تو دیکھیں اتنا سا فاصلہ رکھیں گے دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو جسٹ اتنا سا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے اس میں اس سے ٹک میں تقریباً چار سے پانچ ایزیلی آ جائیں گے تو دیکھیں میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پہلے میں ایک ریڈی کرتی ہوں اس کے بعد ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے پہرے چکن کو لگائیں گے پھر چلتے ہیں اس کی کوٹنگ کرتے ہیں تو دیکھیں ٹھیک ہو گیا ایک دو تین چار اور یہ پانچ تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے پانچ لگا لیے ہیں تو اسے پہلے سائیڈ پر کرتے ہیں اس کے کوٹنگ میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں پہلے چکن لگا لیں ساری سٹکس کو تو دیکھیں اس میرنگ سے ہماری سیون سٹکس جو ہیں ریڈی ہوئی ہیں تو چلیے اب باری آتی ہے اسے کوٹ کرنے کی پھر اسے ہم نے فرائے کرنا ہے سب سے پہلے جو کوٹنگ ہے ہم نے میدے میں کرنی ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم ایک سٹک اٹھائیں گے بسم اللہ رحمانی رحیم تو اسے اچھے سے میدے میں جو ہے اس طرح سے کوٹ کرنا ہے اب اس کی اور کوٹنگ ہوگی پہلے میدے میں کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں سارے سٹکس رکھ لیں گے سائیڈ پر اس طرح سے ٹرن کرتے ہوئے سے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو دیکھیں اس طرح سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اپنے میدے میں بہت اچھے سے اور اس میں سائیڈ پر رکھتی جاؤں گی تو دیکھیں میدے کی کوٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے چلتے ہیں اس کی نیکس کوٹنگ کی طرح لینا ہے اس طرح سے دو عدد انڈے اور اس طرح سے لینا ہے آپ نے ٹو کپ جو ہے بریڈ کرمز تو یہ گھر کی بریڈ کرمز ہیں یعنی کے بریڈ سے رڈی کی ہوئی اور انڈوں میں ڈالنا ہے آپ نے اس طرح سے جاتھ تھوڑا سا نمک اس میں نارفہ نہیں رہی تو تھوڑا سی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یعنی کے پھینٹ لیں گے انڈوں کو تو دو عدد انڈے اور بریڈ کرمز کی اب ہم کوٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں انڈوں کو بہت اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے چلیے کوٹنگ کرتے ہیں اب اس کی تو اس طرح سے ایک سٹک اٹھانی ہے اور کھولے برطن میں یاد رہے انڈے بریڈ کرمز اور میدہ آپ نے لینا ہے تاکہ سٹک سوئے اچھے سے کوٹ ہوں تو دیکھیں اس طرح سے اسے ہم کوٹ کر لیں گے انڈے میں یہ دیکھیں اچھے سے کوٹ ہو گئی اس کے بعد اسے بریڈ کرمز میں اس طرح سے کوٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے اسے لگنی چاہیے تاکہ یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں دیکھو اس طرح سے کرنا ہے دیکھیں ایک ماری جو سٹک ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اسی میتھڈ سے میں ساری سٹکس ریڈی کر کے رکھ لوں گی پھر اس کو کس طرح سے فرائے کرنا ہے تو میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں دیکھیں ریڈی ہو چکی ہیں فرائے ہونے کے لیے چلتے ہیں کرتے ہیں اب انہیں فرائے فرائے تو لاس ٹیپ ہے یہ چلی چلتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں اپنا لاس ٹیپ دیکھیں لینا ہے اپنے پین فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے اس میں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اویل کو جو ہے اچھے سے پہلے گرم کرنا ہے اس کے بعد فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ بہت ہی اچھے سے اندر فرائے ہو اندر سے بلکل بھی کچھا نہ رہا ہے کر لیتے ہیں اویل کو اچھے سے گرم تو دیکھیں اویل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آرام سے سٹیک اٹھائیں گے اور اسے ڈال دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اویل کتنا اچھے سے گرم ہوا ہے میڈیم رکھ کر اسے آپ نے کوپ کرنا ہے انہا کیا ہوگا ہائے کریں گے چکن کچھا رہ جائے گا اس طرح سے ہم نے فرائے کر لیں گے چکن کچھا آپ کے لئے ویلک ہم نے دے پھر ان دے پھر سکتے ہیں جب ادوں پھر سکتے ہیں کچھ ملوںت کے لئے کیانئے ایسانویں بتائیں سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس کو لہتیار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم کر لیں گے دوسری سائیڈ کو بھی اس کا پیارا سے کلر آنے دیں گے دیکھیں جو لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں انہیں ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے کرنا ہے آپ نے تو بھی تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اسے ہم دیکھیں دوسرے بھی چیک کرتے ہیں دیکھیں بھی تھوڑا تھوڑا سے انہیں اور ہونے دیتے ہیں پیارا سا کلر آنے تک پھر ہم انہیں نکال کر آپ کو ان کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ بہت اچھا اسے کلر آ چکا ہے لیککل احتیاط سے اسے پیپر پر نکال لیں گے ہم جتنا بھی ایکسٹروائیڈ ہو وہ اس میں اچھے سے نکل جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل لک دیکھنا مت بھولیے گا جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہماری پہتی مزے کی چکن سٹیکس اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگے کمیٹ بوکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنی افزو امان میں رکھے اور ہر بری حسیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ ٹھینکس پر واشنگ